بڑکیوں کو انگلی کرنا پسند ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ کا بیگم چاہتی ہے کہ انگلی کریں کبھی آپ نے کیا ہے فنگرنگ آپ کے بیگم کی یا پھر ہمیشہ کہ آگے پیچھے اوپر نیچے اندر باہر کے ہی لگ رہے ہیں آپ آپ کا یہ انترہ سے کہ آپ نے ایسا کیا کبھی فنگرنگ کیا کبھی اس کا کیا فائدہ ہے آئیے بتاتے ہیں ہمارے چیند پر ساتھ ساتھ جلدی جلدی فالو کریں چیند کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج سے جڑھنے کے لئے فالو ضرور کریں اور نوٹیویشن بیل کو آل ضرور کریں تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور ہمارا انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ڈاکٹر سرانا آئیے بات کرتے ہیں آج کی اس ٹاپٹ پر دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں انٹرکورٹ سب کچھ ہوتی ہے لیکن کیا لڑکیوں کا بوڈی کو آپ جانتے ہیں آپ سمجھ پاتے ہیں لڑکیوں کا بوڈی کس طرح کیا ہوتی ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے اگر آپ کیا فنگرنگ کرنے سے آپ کی بیگم کو بہت اچھا لگے گا پلیجر فیل ہوگا کیا وہ وہاں تک پہنچ پائے گی اورگازم تک آپ کو پتا ہے یہ بات نہیں پتا نا تو یہ بات کرتے ہیں دوستو دیکھیں فنگرنگ کرنے سے جو لڑکی شادی شدہ نہیں ہے وہ فنگرنگ کرتی ہے اور یا پھر اگر فنگرنگ بھی نہ کرتی ہو تو وہ اپنا کلٹ کو رگڑتی ہے سٹیمولیٹ کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلٹریس سٹیمولیشن کلٹ سٹیمولیشن بیکوز وہاں پہ ایٹ تھاؤزن نبس سے بھی زیادہ نبس وہاں پہ ہیں جس کے قارن ان کو فیل ہوتا ہے پلیجر ہوتا ہے پلیجر ملتا ہے اور وہ اگرزم تک پہنچ جاتی ہے تو انٹرکورس ہی ایسا چیز نہیں ہے جس سے آپ پلیجر تک پہنچا سکے انٹرکورس کرنے سے کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کا فنگرنگ بہت ہی ضروری ہوتا ہے آپ چاہے تو فنگرنگ بھی کر سکتے ہیں کچھ مہیرہ ایسی ہوتی ہیں جن کو فنگرنگ پسند ہے تو آپ فنگرنگ کر سکتے ہیں کچھ مہیرہ ایسی ہوتی ہے کہ فنگرنگ پسند ہے یہ سیکس کرنا پسند ہے لیکن ہاں ہاتھ سے اُمگلی سے ان کا جو کلٹ ہوتا ہے اس کو آپ تیچ کریں اس کو اچھے سے کیا کرنا ہے رو کرنا ہے وہ ان کو پسند آتی ہے تو الگ الگ female کا الگ الگ بوڈی ہوتی ہے الگ الگ چیزیں ہوتی ہے ان کا فیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بیگم کا کیسا ہوتا ہے آپ یہ بتائیے آپ کا یندرہ ہوتی ہے اس میں جب آپ ٹچ کرتے تو فیل ہوتا ہے نا فیلنگ ساتھی آتی ہے ٹچ کرنے سے دوستو جیسے آپ کو فیل ہوتی ہے سنسیشن فیل ہوتی ہے لڑکی کا کلیٹ ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ سنسیشن فیل ہوتی ہے اگر آپ کا ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہے آپ پریشان ہے تو بھئیہ ایک ہی سیلیشن ہے کہ اچھے سے زیادہ سے زیادہ فورپلے کرو اگر فورپلے بہتر کرو گے تو بعد میں اورگیزم تک جلدی سے جلدی اپنے وائی کو پہنچا پاؤ گے تو یہ بیسٹ طریقہ ہے ٹیکنک ہے اگر لمبے ٹائم تک ٹکنا چاہتے ہو تو لمبے ٹائم کے لیے فورپلے ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آپ چیزوں کو بڑھاتے رہو ہوں اور آپ ہمارا بک بھی پرچیس کر سکتے پوزیشن کے اوپر اتنی اچھی پوزیشن کے بارے میں ہم نے بتایا ہے ٹیسکرپشن میں یا پھر آپ کومنٹ میں لنک پین کر دیں گے آپ کو حال سے لے سکتے بائی کر سکتے ہیں بہت ہی آفر اچھا چل رہا ہے ابھی اور آپ کے لیے ہی 500 لوگ کے لیے آفر لگایا ہے جا کے جلدی پرچیس کر سکتے ہیں اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا دوستو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لڑکی شاد شدہ بھی نہیں ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچ رہا ہے دوستو کیا ہوتا ہے جب ایک لڑکی غلط چیزوں میں نہیں جاتی ہے غلط راستوں میں نہیں جاتی ہے تو وہ فنگر کا ہی استعمال کرتی ہے یا پھر کلیٹ کو اچھا سے رگڑتی ہے اس ویڈیو کو اپنے بیگم کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو وہ یہ سوچ سکتی ہے کہ میرا پتی کا ٹائمنگ کم ہے تو کیا ہوا ہم اپنے کلیٹ سے کروا سکتے ہیں پتی سے تو بھائی موکہ اچھا ہے چوکہ مارو تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی اینٹوپک کے ساتھ بھائی بھائی ٹیکیا چیہین